میل ڈیئر فیلوز السلام علیکم آج میں آپ کو فورسز اینڈ مشین کے بارے میں بتاؤں گا فورس فورس کا حقیقی معنی ہوتا ہے طاقت یا قوت یعنی کسی چیز کو دکیلنے یا اپنی طرف کھینچنے کے لیے اپنی طاقت یا قوت استعمال کرنے کو ہم فورس کہتے ہیں اب میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں دوں گا فور ایک زیمپل یہ ایک ٹیبل ہے اب اگر ہم نے اس کو اس طرف کھینچا ہے تو بھی ہماری فورس یوز ہو رہی ہے اگر ہم نے اس کو اس طرف دکیلہ ہے تو بھی ہماری فورس یوز ہو رہی ہے اور باقی ٹائم ہمارے ہر وقت فورس یوز ہو رہی ہوتی ہے ہماری لنگز بھی فورس یوز کر رہی ہوتی ہے کیونکہ جب وہ سانس کو کھینچتی ہے اپنی طرف تو بھی فورس یوز کرتی ہیں اور جب دکیلتی بھی ہیں تو بھی فورس یوز کرتی ہیں اب میں آپ کو مشین کے بارے میں بتاؤں گا مشین ہمارے پاس ایک بہت بڑا بوکس ہے اور وہ بہت زیادہ بھاری ہے ہم اس کو کھینچ نہیں سکتے اور دکھیل بھی نہیں سکتے اب اگر ہمارے پاس کچھ ٹولز ہوئے جن سے ہم اس کو بہت آسانی کھینچ سکتے ہیں اور دکھیل سکتے ہیں اور اس کام کو آسان بنانے کے لیے جو ٹولز استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم مشین کہتے ہیں مشین کی ٹو ٹائپس ہیں سمپل مشین اور کمپاؤنڈ مشین سمپل مشین وہ مشین ہوتی ہیں جن کی فیو پارٹس ہوتی ہیں یا پھر کوئی پارٹ نہیں ہوتی اب میں آپ کو سمپل مشین کی سکس ٹائپس کے بارے میں بتاؤں گا سب سے پہلی ٹائپس ہے لیور یہ ایک ایسے سمپل مشین ہے جو کسی بھی چیز کو اوپر اٹھانے میں ہماری مدد کرتی ہے ایک بہت ہی بڑا باری سٹون ہے جو روڈ پر پڑا ہوا ہے جس سے لوگ کئی گرنے کا خطرہ ہے اب ہم اس کو دکیل کر نہیں لے جا سکتے تو اب ہم لیور کا استعمال کریں گے اس کے نیچے ایک ڈنڈا رکھ کے اس دوسرے ڈنڈے کے نیچے ایک چھوٹے سا پھتر رکھیں گے اور پھر جب دوسرے ڈنڈے کے دوسرے سیر پر فوس لگائیں گے تو پھتر خود بخود اٹھ جائے گا اور روڈ صاف ہو جائے گا اسی طرح فیشنگ روڈ بھی لیور کی ایک 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 زیمپل ہے کیونکہ ہم ہمارا دوسرا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ فلکرم لیور دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک وہ حصہ جس نے اسے سہارا دیا ہوتا ہے جس کا ہم فلکرم کہتے ہیں اور ایک پیوٹ ایک بارک کی طرح ہوتا ہے ایک لکڑی ہوتی ہے جو بارک کی طرح ہوتی ہے جس کے اوپر لوگ بے وزن رکھا جاتا ہے فیشنگ روڈ بھی مشین یعنی لیور کی ایک 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 زیمپل ہے کیونکہ ہمارا دوسرا ہاتھ جو ہوتا ہے اس نے فیشنگ روڈ کو سہارا دیا ہوتا ہے اور ہمارا پہلا ہاتھ جو ہوتا ہے جب ہم اس سے مچھلی کھینجتے ہیں تو مچھلی خود بخود دوپر کی طرف آ جاتی ہے جس لئے یہ بھی لیور ہے اور بوٹل اپنر بھی لیور کی ایک ایک زیمپل ہے کیونکہ جب ہم اس کو بوٹل بوٹل اپنر یعنی بوٹل کے اوپر رکھتے ہیں اور دوسرے حصے پر زور لگاتے ہیں تو بوٹل کا ڈھکن جو ہوتا ہے وہ خود بخود کھول جاتا ہے اب میں آپ کو انکلائن پلین کے بارے میں بتاؤں گا انکلائن پلین ایک ترچی سطح کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر بہ آسانی لے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ اکثر ہسپیٹلوں میں ہسپیٹلز میں ہوتا ہے کیونکہ ویلچئر کے ذریعے جب ہسپیٹل میں لوگ کو لے جاتا ہے تو وہ بہ آسانی چھاڑ سکتے ہیں اگر یہاں پر ہسپیٹل میں انکلائن پلین کی جگہ سیڑیا ہوتی تو ویلچئر کو اوپر لے جانا ممکن نہ ہوتا اب میں آپ کو اس کی تھرڈ ٹائپ پولی کے بارے میں بتاؤں گا پولی بھی یہ ایک ایسی مشین ہے جہاں ہم کو کسی چیز کو اوپر اٹھانے میں مدد دیتی ہے ایک ایسا کواں ہے جو بہت زیادہ گہرا ہے اس میں پانی بھی بہت زیادہ ہے مگر دور تک ہے نیچے گہرائی میں ہے اب اگر ہم اس میں کود کر پانی تو نہیں اٹھا سکتے اس لئے ہم پولی کا استعمال کریں گے اور ہم اس کو گھما کے ڈول کو جب نیچے ڈالیں گے تو ڈول میں جب پانی آئے گا تو ہم پھر پولی کو یوز کر کے ڈول کو باہر نکال لیں گے اس طرح ہمارے پاس پانی آ جائے گا اور دوسری مثال یہ ہے کہ اگر علی ہے وہ سب سے ایک بیلڈنگ ہے علی کا گھر اوپر ہے اور وہ فورت حصے پر ہے فورت حصے پر ہے اگر اب اس کے بیلڈنگ پر کوئی لفٹ نہیں لفٹ نہیں تو اس نے کچھ ایکس لی ہے ان کو وہ کیسے اوپر اٹھائے گا اس کے لئے ہم پھولی کی پھولی کا استعمال کریں گے ہم پھولی کے رسی سے ان ایکس کو باندیں گے پھر پھولی کی دوسری رسی کو کھینچیں گے اور وہ خود بخود ایکس اوپر آ جائیں گے اب میں آپ کو اس کی فورٹ ٹائپ سکریپ کے بارے میں بتاؤں گا سکریپ بھی ایک ایسی مشین ہے جو کسی بھی چیز کو جوڑنے کے لئے استعمال ہوتی ہے فور اگزیمپل یہ ایک ٹیبل ہے اور یہ اس کے ٹانگیں ہیں اگر اب ہم ٹیبل کو اس طرح ہی جوڑے بینا پرنٹ ٹانگوں پر رکھ دیں یہ تو ٹیبل نیچے گر جائے گا اور اگر ہم اس کو سکریپ کے ذریعے جوڑ دیں تو یہ خود آسانی سے کھڑا رہے گا اور ٹوٹے گا نہیں اسی طرح ایک اور بھی قسم ہے کہ اور بھی ایک زیمپلز ہیں جیسے کہ ہماری بہت چیرز ہوتی ہیں ان کے اوپر جب ہم بیٹھتے ہیں تو کبھی کبھی ہمارے ہینڈل میں سکریپس نہیں ہوتے جس کے وجہ سے ہمارا ہینڈل ٹوٹ جاتا ہے لیکن اگر ہمارے چیرز کے ہینڈل میں سکریپ ہوا تو وہ نہیں ٹوٹے گا اب میں آپ کو اس کی فیفٹ ٹائپ اس کی فیفٹ ٹائپ ویل اینڈ ایکسل کے بارے میں بتاؤں گا ویل اینڈ ایکسل ایک ایسی مشین ہے جو کسی بھی چیز کو آسانی سے رول یا کسی دوسری جگہ لے جانے میں ہماری مدد دیتی ہے ہماری مدد کرتی ہے فور ایکسل اگر بہت ہی ایک بہت بڑا بھاری ٹیپ ہے جس میں بہت سارے پتھر ہیں اب ہم اس کو دھکیل نہیں سکتے کہیں لے نہیں جا سکتے اور اس کو دھکیلنا بہت نمکن ہوگا تو اس کے نیچے اگر ہم ویل اینڈ ایکسل لگا دیں تو یہ بہت آسانی کہیں چلا جائے گا اب میں آپ کو ویل اینڈ ایکسل کی پوری تفصیل بتاتا ہوں ویل اینڈ ایکسل اس طرح کی ایک مشین ہوتی ہے ویل اس گولڈ کیوب کو کہتے ہیں جو ایکسل کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے اور اس لگڑی یا کسی اور چیز کے حصے کو ہم ایکسل کہتے ہیں جو کہ ویل کو سہارا دیکھ کر گھوماتا ہے اب میں آپ کو اس کی سکس ٹائپ پولی کے بارے اس کی سکس ٹائپ ویج دو انکلائن پلین کے مجموعے کو ویج کہتے ہیں ویج ایک ایسی مشین ہے جو کسی بھی چیز کو دو حصوں میں کٹنے یا تقسیم کرنے کے لیے اور کسی بھی چیز کو کٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ایک نوکیلی ایک نوکیلی قسم کا ہوتا ہے اس کی میں اب آپ کو ایک ایک سیمپل دیتا ہوں فور ایک سیمپل نائف ہو گئی یہ نائف ہے اور دوسری بات ایک ایکس ہو گیا اب ہمارے پاس ایک بہت ہی بڑا درخت ہے جس کو ہم نے کٹنا ہے اب ہم اس کو نہ ہاتھوں سے اکار سکتے ہیں اور نہ ہم اس کو توڑ سکتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی موٹا ہے اس کے جڑے مضبوط ہے اور اس کا تنہ بہت زیادہ سخت ہے اب اس کو کٹنے کے لئے ہم ایک ویچ ایک ویچ ایکس کا استعمال کریں گے ایکس یعنی کلہارہ یہ بھی پیچ کی ایک قسم ہے جب ہم اس کلہارے کو اس درخت پر ماریں گے تو یہ درخت بہ آسانی کٹ جائے گا اور ہمیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی اب میں آپ کو کمپاؤن مشین کے بارے میں بتاتا ہوں کمپاؤن مشین دو یا تین یا بہت ہی زیادہ سمپل مشین جب مل کر کام کرتی ہے تو ان کو ہم کمپاؤن مشین کہتے ہیں فور اگزمپل ایک ویل بیرو اب میں آپ کو ویل بیرو کی شیپ پنا کر دیتا ہوں اور اس کے بارے میں سمجھاتا ہوں جس کے ذریعے ہم کسی بھی چیز کو اٹھا سکتے ہیں کسی بھی باری لوڈ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں اب اس میں بہت ساری سمپل مشینز ہوتی ہیں اس کا سب سے اوپر والے پارٹ جس پر ہم کچھ بھی وزن رکھتے ہیں یعنی جس کے اندر ہم وزن کو پیک کر دیتے ہیں اس کو ہم انکلائنٹ پلین کہتے ہیں کہ دکھاؤں گا کہ یہ انکلائنٹ پلین کیوں ہے کیونکہ یہ ایک ترچی سطح ہے اس کے ذریعے ہم کسی بھی لوڈ کو بہ آسانی اس میں رکھ سکتے ہیں اس کی دوسری ٹائپ وی لینڈ ایکسل ہے وی لینڈ ایکسل بھی اس میں وی بیرو کے اندر یوز ہوتی ہے جو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانے میں مدد دیتی ہے اس کی تھرڈ ٹائپ اس کا تیسرا حصہ جس نے ان انٹرو اور اس انکلائنٹ پلین کو روکا ہوا ہے اس کو سہارا دیا ہوا ہے جس کے ذریعے ہم اس کو اٹھاتے ہیں اس کو ہم لیور کہتے ہیں اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ لیور کس طرح ہے کیونکہ ہم اس کے ذریعے بہت ساری انٹرو یا کسی بھی چیز کو اٹھا سکتے ہیں تھینکس